بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک ایسی ہستی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے قید میں رہ کر امت کی ایسی خدمت کی ایسی خدمت جس کی داستان سن کر انسان کے حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے شمس العلماء سرخصی کا پورا نام ابوبکر محمد بن ابی سال ہے آپ کو برحان الاسلام کا لقب بھی دیا گیا علامہ سرخصی رحم اللہ کی ولادت چار سو ہجری میں بمقام سرخص ہوئی امام سرخصی یوں تو خوراسان کی ایک بستی سرخص کی طرف منصوب ہے لیکن شاید حصول علم کے لئے فرغانہ کے علاقے میں تشریف لائے اور وحی پر قید کر دئیے گئے حاکم وقت کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں آپ نے کس چیز میں مخالفت کی اس کی تفصیل کسی مستند ذریعے سے معلوم نہ ہو سکی تاہم ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خاقان نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر کے عدت سے پہلے ہی اس سے نکاح کر لیا تھا امام سرخصی رحم اللہ نے اس پر اعتراض کیا تھا ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں قررہ خانی حکمران تھے انہوں نے بہت ظالمانہ ٹیکس لگا دئیے تھے حکومت کی آمدنی حکمران کی فضل خرچی کے لئے کافی نہیں ہوتی تھی تو روز بروز نئی ٹیکس لگائے جاتے تھے امام سرخصی نے فتوہ دیا کہ ظالمانہ ٹیکس آدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پاداش میں حاکم وقت نے انہیں ایک کوئے نمہ گھڑے میں قید کر دیا امام سرخصی رحم اللہ جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی کی پاداش میں اس سخت آزمائش میں مبتلا کر دئے گئے یہاں تک کہ وہ سال ہا سال اس کوئے نمہ گھڑے میں قید رہے جہاں ان کا چلنا پھرنا بھی ناممکن تھا آپ قید سے پہلے شہر کی ایک جامع مسجد میں درست دیا کرتے تھے قید کے بعد شاگردوں سے درخواست کی کہ ہم روزانہ اس کوئے کے مو پر آ جائے کریں گے آپ ہمیں جو کچھ پڑھانا چاہیں ہم اس کے لئے حاضر ہیں شمس العیمہ امام سرخصی کے دل کی خواہش تھی کہ امام حاکم شہید کے کتاب الکافی کے شرحہ لکھے چنانچہ انہوں نے اسی کوئے سے اپنے عظیم کتاب المبسود کی عملہ شروع کروائی یہ منفرد شاہکار اوزچند کی ایک گمنام کوئے نما قید خانے میں وجود میں آیا کہ تیس زخیم جلدوں کی یہ کتاب عملہ کروائی دی اس کتاب کو فقہ حنفی کے مستند معاخص میں شمار کیا جاتا ہے امام سرخصی کے دوسری مشہور ترین کتاب شرحہ اسیر القبیر ہے جو جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے اسلامی قوانین پر مستند معاخص کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب بھی قید ہی کی حالت میں لکھی گئی اس کے علاوہ ایک اور مشہور معروف کتاب اصول سرخصی بھی قید ہی کی حالت میں آپ نے تعلیف فرمائی آخر ذکر دونوں کتابوں کا اختتام رہائی کی حالت میں فرمایا جبکہ المبسود کتاب مکمل قید خانے میں ہی لکھی گئی اور قید خانہ ایسا کہ وہ ایک گڑا تھا ایک کونہ تھا جہاں پر امام قید تھے حیران کن بات یہ ہے کہ امام سرخصی کووے سے جو املا کرواتے تھے وہ خالص اپنی یاداشت کی بنیاد پر کرواتے تھے کسی کتاب کی مدد انہیں حاصل نہ تھی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولت نہ تھی جس سے وہ اپنے اس عظیم کتاب کی املا لکھوانے میں مدد لے سکے اور یہ بات ظاہر بھی ہے کہ کووے میں قید ہونے کی حالت میں دوسری کتابوں سے باقاعدہ استفادہ بظاہر ممکن نہیں تھا یہ تحقیقی کتاب جو بعد والوں کے لئے فقہ حنفی کا مستند معاخص بن گئی کس طرح تمام تر صرف حافظے سے لکھوائی گئی ہے اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ کا حافظہ اور زبط بلا کا تھا ایک مرتبہ آپ اپنے حلقے درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو تین سو کافیا یاد دی اس پر امام سرخصی رحمہ اللہ نے فرمایا حفظ الشافعی زکاة و محفوظی یعنی جتنا مجھے یاد ہے امام شافعی کو اس کی زکاة یاد دی اس کا مطلب یہ ہے کہ معلامہ سرخصی کو امام شافعی سے تقریباً چالیس گناہ باتیں زیادہ یاد تھی اور انہوں نے جس طرح جس حالت میں مبسوط لکھوائی ہے اس کے پیش نظر یہ بات کچھ زیادہ بعید معلوم نہیں ہوتی ایک گڑھ میں بند ہونے کے حالت میں اس عظیم شخصیت پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ بھی ہمارے لئے مشکل ہے اور خود انہوں نے مبسوط کی تعلیف کے دوران مختلف ابواب کے آخر میں اپنی اس حالت کا بڑے پردرد الفاظ میں ذکر فرمایا ہے چنانچہ کتاب المناسق کے آخر میں فرماتے ہیں یہ واضح ترین مضامین اور مختصر ترین عبارت میں عبادت کی شرع کا آخری حصہ ہے جسے ایک ایسی شخص نے املا کروایا ہے جو اس طرح قید میں ہے کہ نہ جمعہ میں حاضری دے سکتا ہے نہ جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے اس عبارت میں اس دلی حصرت کا انتہائی موسر اظہار ہے کہ چار زخیم جلدوں میں نماز اور دوسری عبارتوں کے احکام ایسی حالت میں لکھوائے گئے ہیں جب خود مؤلفی کتاب نماز پڑھانا تو کیا جمعہ میں حاضر ہونے سے بھی محروم ہے لیکن آزمائش کی حالت میں یہ عظیم خدمت انجام دینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ اور جماعت کے ثواب سے بھی نہ جانے کتنا زیادہ نوازہ ہوگا پھر ساتھویں جلد میں کتاب الطلاق کے اخت ختم پر فرماتے ہیں یہ کتاب الطلاق کی شرح کا آخری حصہ ہے جس میں دقیق مضامین میں سے قابل ترجیح مسائل درج کیے گئے ہیں اسے ایک ایسے شخص نے لکھوایا ہے جو اس طرح قید ہے کہ چل پھر نہیں سکتا اور عزیزوں دوستوں کی جدائی کی وحشت میں مبتلا ہے یہ صاحب، صاحب براک اور آپ کے آل و اصحاب پر جو بلائیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کرتے ایسا درود بیچتا ہے جو قیامت کے دن تک دگنا چگنا رہے اس کتاب کو ایک ایسے بندے نے لکھا ہے جو نفاق سے برات کا اظہار کرتا ہے آپ نے پوری کتاب اس قید ہی کی زمانے میں عملہ کروائی اور امت کو ایک نادر تحفہ دے گئے تاکہ آنے والی نسلے اس سے ہمیشہ استفادہ کرتی رہیں یہ کتاب اس وقت سے لے کر آج تک علماء اور فقہہ کے درمیان مستند اور لازوال کتاب ہے اس کتاب کو فقہہ نفی کے مستند مآخص میں شمار کیا جاتا ہے موسیقا 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 موسیقا